الحمدللہ رب العالمین الحمدلہ نسلی علی رسول کریم اما بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنوں اور بھائیوں کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں پہلے چار کمانڈمنٹ یہ تھے کہ پہلے میں یہ تھا کہ تفسرے اور مشورے بند کر دیجئے کسی لفظ میں چاہیے چاہیے علماء کو یہ کرنا چاہیے خوم کو یہ کرنا چاہیے یہ چاہیے کہ بجائے ہم اب کیا شروع کر سکتے ہیں یہ بولیے دوسرا کمانڈمنٹ یہ تھا کہ میں 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 کا استعمال بند کر دیجئے تیسرا کمانڈمنٹ یہ تھا کہ خیامت میں جو سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے وہ ہے وقت کا اپنے وقت کو یہ سوشل میڈیا یہ وارس اپ اور یہ فیس بک سے بچائیے چوتھا کمانڈمنٹ یہ تھا کہ اپنے دوستوں سے اپنے وقت کو بچائیے آج کا کمانڈمنٹ ہے read write and speak پڑھئے لکھئے اور بولئے تو ہم سب سے پہلے بولنے سے شروع کرتے ہیں سلمان خطیب نے کہا تھا کہ ہر بات بات ہر بات کو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ محفیلوں میں یا important meetings کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بولنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے مسلسل بولے جاتے ہیں ہر topic پر بولے جاتے ہیں اور سامنے والے کی مستقل خطے کلامی نے انٹرپسل کر کے بولے چلے جاتے ہیں اور اگر ایسے دو تین لوگ کسی meeting میں جمع ہو جائیں تو پھر وہاں پر گفتگو کم ہوتی ہے football match زیادہ ہوتا ہے جیسے ہر football player دوسرے سے ball چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ویسے ہی یہ لوگ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو دو تین جملے بھی پورے نہیں ہوتے اسے topic چھیننے کی کوشش کرتے ہیں بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں اور ساری محفل کو سبوتاج کر کے رکھ دیتے ہیں اس خطے کلامی کے topic پر ہماری ایک short movie ہے تین چار منٹ کی مزاہیہ ہے اسکرین پر آپ کو لنک موجود ہے اس کا youtube پر آپ اس کو ضرور دیکھئے گا لیکن ایک positive پہلو یہ زیادہ بولنے والوں کا یہ ہے کہ یہ جو زیادہ بولنے کا جذبہ ہے ان میں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو انعام کہہ لیجئے آپ کیونکہ اگر ان کو تھوڑی سی بولنے کی تربیت دے دی جائے تو ان کی گفتگو ایک الہام بن جاتی ہے اچھا بولنا اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے دوستو جو leadership کی روح ہے اچھی گنگے بھیرے خیادت نہیں کر سکتے اچھا بولنے والے خیادت کر سکتے ہیں اور اچھا بولنے کے لیے جیسے ہر فن کی تربیت ضروری ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے اچھا بولنا سیکھنے کے لیے بھی کچھ اس کی تربیت مخرط کر رکھی ہے بغیر تربیت کے اگر آدمی بولے گا تو اس کو بولنا نہیں کہتے اس کو بھونکنا کہتے ہیں اس کو بکنا کہتے ہیں اور اچھا بولنے کے لیے سنت کی ضرورت نہیں ہے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اور اچھا بولنے کے لیے انگلیش فرفر بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھا بولنے کے لیے common sense کی ضرورت ہے پہلے تو یہ سمجھ جائیے کیا بولنا کیا speech دینا good speaking is it necessary کیا یہ ضروری ہے جی ہاں یہ اہم ترین commandment ہے جو اللہ تعالی نے دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ الرحمن علم القرآن خلقہ الانسان علمہ البیان قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا ہے یہ اشارہ دیا ہے کہ اس کو بیان کرنا سکھایا اللہ نے اس کو بیان کرنے کا فن سیکھنا پڑے گا ادرمائی سے قرآن کو بیان نہیں کیا جا سکتا پیش نہیں کیا جا سکتا دوسرا بڑا اہم حکم ہے جو بولنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے زندگی کا جو مقصد مقرر کیا ہے قرآن میں تم کو انصاف خائم کرنے کے لئے بنایا گیا یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے اب انصاف کیا ہے عدالت کو امیجن کیجئے جہاں انصاف ملتا ہے جو وکیل سب سے اچھا بولتا ہے وہ مخدمہ جیت جاتا ہے چاہے وہ جھوٹا مخدمہ لڑ رہا ہو لیکن بولنے کا فن اگر اس کے پاس ہے تو مخدمہ جیتتا ہے تو جب آپ کو اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے تو کیا آپ بولنے کا فن سیکھے بغیر انصاف قائم کر سکتے ہیں یہ بولنے کا فن آپ کو سیکھنا پڑے گا دوستو اس بولنے کے فن کا جو پہلا سٹپ ہے وہ ہے ریڈنگ ریڈ پڑھئے بغیر پڑھے آپ اچھا نہیں بول سکتے اچھا بولنے کا فن آپ کو بغیر پڑھے نہیں آئے گا ریڈنگ آپ کی شخصیت کی بنیاد ہے دوستو ویسے تو سوشل میڈیا وارس اپ اور فیس بک وغیرہ کے اوپر تو بہت ساری نالیج آج کل ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں لیکن یہ جو نالیج آ رہی ہے آپ کو یہ ٹیمپورری نالیج ہے یہ ٹائم پاس نالیج ہے لیکن اگر صحیح نالیج چاہیے آپ کو تو اس کے تین سورسز ہیں کتاب دوسرا اہل علم اور اہل دانشیہ اہل عدب کی صحبت تیسرا جو لوگ علم کو اپلائی کرتے ہیں تحریک برپا کرتے ہیں انخلاب برپا کرتے ہیں ان کی دوستی یہ تین ذریعے ہیں آپ کو صحیح علم کے لیے یہی وہ تین ذرائع سورسز ہیں جو آپ کی پرسنالیٹی کو بیل کر سکتے ہیں یا لیڈرشپ آپ کی جو کمانمنٹ آف لیڈرشپ کے ذریعے جو لیڈرم پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ لیڈر بنا سکتے ہیں دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا دراصل ان کو ٹائم مینجمنٹ کا ویجن نہیں ہے تشعور نہیں ہے ان کو پریوریٹیز سیٹ کرنے کا شعور نہیں ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچئے کہ آج آپ جس دور میں کھڑے ہیں اس میں آپ کے اوپر سوالات اور اعتراضات کا اتنا بڑا حملہ ہے کہ اگر آپ نے اس حملے کو فیس کرنا نہیں سیکھا تو چند برسوں میں آپ کی نسلیں مینٹلی بیکرپ ہو جائیں گی مورلی بینکرپ ہو جائیں گی آج آپ کے دین پر آپ کے کلچر پر آپ کے سماج پر آپ کی ہسٹری پر ایسے ایسے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو ان کا جواب دینے کے لیے اب پڑنا ہی پڑے گا پھر آپ کی اپنی نئی نسلیں جس تیزی کے ساتھ ایتھیزم کی طرف بڑھ رہی ہیں مٹیریلزم کی طرف بڑھ رہی ہیں فیمنیزم کی طرف بڑھ رہی ہیں اور جو اچھے گھرانوں کے بچے ہیں وہ نہ تو ایتھیزم میں جا رہے ہیں نہ فیمنیزم میں لیکن وہ کنفیوزڈ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں اب ان کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے ان کی پرسنالیٹی کو بیلڈ کرنے کے لیے آپ کا پڑھنا بہت ضروری ہے ریڈ 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 اقرار ریڈنگ کی وجہ سے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی پرسنالیٹی یوں سمجھئے کہ آپ کی پرسنالیٹی کی فانڈیشن بنیاد اچھی اچھا مطالعہ ہے اچھی ریڈنگ ہے پڑھنا بہت ضروری ہے دوستو لیکن اردو بولنے والوں کا ایک مسئلہ ہے ایک کمپیریزن اگر ہم کریں کہ جن جو مسلمان جن کی مادری زبان ملیالی ہے یا بنگالی ہے یا ٹامل ہے وہ اردو بولنے والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اپنے خیالات کا خیالات کا ایکسپریس کر سکتے ہیں ان کے پاس زیادہ سیلف کانفیڈنس ہے وہ زیادہ بہتر مسلمان ہیں لیکن اردو والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی چونکہ مادری زبان ان کے ایڈوکیشن میں شامل نہیں ہے نہ تو انہوں نے بچپن میں قرآن پڑھی نہ اردو پڑھی اس کی وجہ سے نہ تو وہ اپنا کلچر پڑھ سکتے نہ ہسٹری پڑھ سکتے اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے دوستو کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے اس لیے وہ پیراسائٹ بن جاتے ہیں پیراسائٹ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک درخت کے اوپر کسی دوسرے درخت کا ایک شاخ نکل آتی ہے جام کے درخت کے اوپر آم کا پیڑ جام کے پیڑ کے اوپر آم کا کوئی ایک بی جا کر گرے تو اس کی شاخ نکلتی ہے جو نہ پھل دیتی ہے نہ پھول دیتی ہے اس کو کہتے ہیں پیراسائٹ تو اردو کے پڑھنے والے ایک جنریشن بلکہ دو جنریشن ہو چکی ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہم کو اردو نہیں آتی ہم انگلیش میڈے میں پڑھے تھے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ انگلیش میں پیراسائٹ ہیں یا کسی دوسرے زبان میں پیراسائٹ ہیں اور پیراسائٹ جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ نہ پھل دیتا ہے نہ پھول دیتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے جو صلاحیت ہوتی ہے اس سے یہ محروم رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ گنگے بھیروں کی طرح ہوتے ہیں ایک طرف تو وہ ہوئے کہ انگلیش تو آتی ہے لیکن وہ انگلیش کس طرح کی ہوتی ہے کس قسم کی ہوتی ہے وہ ایکچولی ایکچولی یہ ایکچولی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور جیسے کوئی تلگو بولنے والا آپ کے گھر میں نوکر ہو جائے تو وہ جو اردو بولنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ اگر سعودی عرب گئے تو سعودیوں کے ساتھ جو عربی آپ بولتے ہیں وہی حشر آپ کا انگلیش میں ہے ہماری پوری میجوریٹی کا یہی آل ہے لیکن دوسرے لوگ ہیں جو بہترین انگلیش بولتے ہیں بہترین انگلیش لکھتے ہیں لیکن ان کا پروپلم یہ ہے کہ یہ بھی پیراسائٹک لوگ ہیں کیونکہ اردو سے ان کو ایلرجک ہے اردو والوں سے ایلرجک ہے کیونکہ یہ ان کا سپیریریٹی کامپلیکس دراصل ان کا انفیریٹی کامپلیکس ہے نتیجے میں یہ ہے کہ صحیح جس چیز کا مطالعہ ہونا ضروری ہے وہ دونوں کے پاس نہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ ہمارے پاس عدیب رہے نہ شائر رہے نہ وہ لکھنے والے زیادہ علماء رہے نہ کولمیسٹ رہے کیوں اور پھر اسی کی وجہ سے آپ دیکھئے کہ ہمارے مدر سے ہمارے سکولز پریمری ہوں یا میڈل سکولز کولیجز ہوتے ہی نہیں آپ کے کہیں بھی اور نہ ہمارے ادارے نہ ہمارے میگزین کچھ بھی آپ کا نہیں ہے جو ہیں وہ بلکل نیو سمجھے کہ جو میگرینٹ ورکرز کی سیچویشن ہیں اس وقت وہ ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہیں لکھنے والے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں پڑھنے والا کون ہے مسلمانوں کے کتاب تو پڑھتا ہی نہیں ہے کوئی بھی ہاں مذہبی کتابیں پھر بھی لکھی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں جس سے ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ لوگوں کے عقیدے درست ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں بلکل صحیح العقیدہ بریلوی صحیح العقیدہ دیوبندی اور بلکل صحیح العقیدہ سلفی یا شیعہ یہ لوگ وجود میں آتے ہیں جو دوسروں کے غلط اخواہیت کی پھر اسلاح میں لگ جاتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس بہترین سائنس پر لکھنے والے موجود ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر ایکنومکس کے اوپر سائیکالوجی کے اوپر کاؤنسلنگ پر اور بینکنگ پر انشورنس پر بہت سارے لکھنے والے ہیں لیکن ٹراجڈی یہی ہے کہ ان کی کتابوں کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا آپ کی خوم ایک انٹیلیکچول کلاس سے بہت دور ہوتی جارہی ہے کیونکہ یہ موضوعات جو میں نے بتا ہے مسلمانوں نے خسم کھا رکھی یہ ہے کہ ہم سب پڑھیں گے یہ چیز نہیں پڑھیں گے نتیجہ یہ ہے کہ ریڈنگ نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہماری ساری کی ساری جتنی شخصیتیں ہیں وہ ساری کی ساری کھوکلی ہیں ایک بات یاد رکھی اپنے ذاتی متعلقہ یا ذاتی ریڈنگ کے نتیجے میں جو نالج آپ کے ہاتھ میں آتی ہے وہ نالج اصلی ہیرے کا جنوین گول کا اصلی اصلی ڈیمنٹس کا ہار ہے اور جو ادھر ادھر کی نالج مل جاتی ہے کبھی سوشل میڈیا سے اٹھا لی متعلقہ یا ریڈنگ آپ کی شخصیت کے اندر وہ وہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہے جو اصلی زیوروں والی ہوتی ہے لیکن یہ شخصیتوں میں یہ وصف نہیں ہوتا وہ کھوکلی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ شخصیتیں اپنی شخصیت کو وزندار بنانے کے لیے پھر مجبوراً مرد حضرات بڑی گاڑی بڑے علاقے کے اندر گھر لیتے ہیں بڑی خیمتی گھڑی اور خیمتی ٹائی سوٹ اس کے ذریعے اپنی شخصیت کے کھوکلی پن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتوں کے اندر بھی جب کھوکلی پن ہوتا ہے تو وہ اچھے زیور کے ذریعے اچھی ساڑھے اور اچھے کپڑوں کے ذریعے اچھے بیوٹی پارلر کے ذریعے اس کھوکلی پن کو دور کرتی ہیں اگر آدمی کے پاس متعلقہ ہو ریڈنگ ہو صحیح ریڈنگ کا پہلا حصہ ہے ریڈنگ ریڈنگ کے بغیر آپ کی شخصیت کچھ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری چیز ہے جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ریڈنگ اس کے ساتھ رائٹنگ بھی ہے اگر آپ ریڈنگ کر رہے ہیں رائٹنگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے ریڈنگ پوری بیکار ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ سو صفحے کی کتاب آج پڑھتے ہیں ایک ہفتے کے بعد آپ کو اس سو صفحے میں سے ایک صفحہ بھی یاد نہیں ہوتا نہ تو اس میں کا کوئی ریفرنس آپ صحیح بتا سکتے ہیں نہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ورڈ ٹو ورڈ کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے نوٹ ہی نہیں کیا اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ پڑھتے ہوئے یا تو پین ہاتھ میں رہ کے اس کو انڈرلائن کرتے رہیں یا کوئی پیپر کے اوپر ایک دو لفظوں میں دکھتے رہیں یہی نہیں بلکہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو اگر آپ کے دل میں خوم کا درد ہے واقعی تو کئی خیالات آتے چلے جاتے ہیں ایون آپ ہمامے ہوں نماز پڑھ رہے ہوں بستر پر ہوں کہیں بھی ہوں آپ کا ذہن چلتا رہتا ہے اگر آپ نے یہ ایڈیاز کو ان خیالات کو فوری طور پر نوٹ نہیں کیا تو پھر یہ مچھر اور مکی کی طرح اڑ جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو نوٹ کر لیا تو یہ بہت خیمتی ہیرے بن جاتے ہیں بعد میں کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی جیب میں ہر وقت ایک پیپر اور پیپر اور پین نہ رہے پیپر ہمیشہ رکھئے ہم آپ کو یہ نہیں کریں کہ آپ آرٹیکلز لکھئے آپ مضمون لکھئے نہیں آپ کو صحیح ریفرنس کے ساتھ بات کرنے کے لیے صحیح واقعہ صحیح وقت پیش کرنے کے لیے یہ چیز نوٹڈ رہنی چاہیے کیونکہ بغیر ریفرنس کے جب کوئی بات ہوتی ہے اندازوں کے اوپر جو گوشت کی دکان پر اور پان کے ڈبوں پر بھی کھڑتے کے گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو میں آپ کی گفتگو میں فرق ہونا چاہیے اس لیے دوستو لکھنا بہت ضروری ہے آئیے دوستو تیسرے حصے کی طرف جیسے ریڈنگ اور رائٹنگ یہ دونوں دو انگلیوں کی طرح لازمی پارٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تیسرا حصہ ہے سپیکنگ یعنی کہ ریپروڈیوز کرنا آپ نے جو کچھ پڑھا پھر لکھا اس کو ریپروڈیوز کر آپ نے نہیں کیا تو جیسے بے اولاد کے رہ جاتے ہیں آپ اگر آپ نے اپنے بچوں کو جنریشن کو آگے نہیں بڑھایا تو پھر یا بیج بویا آپ نے پانی ڈالا لیکن پھر جو فصل نہیں کٹی تو پوری فصل آئے ویسے ہی آپ کو جو کچھ ریٹ کیا ہے جو کچھ رائٹ کیا ہے سپیچ دینا پڑے گا بولنا پڑے گا آپ کو بولنا سیکھنا پڑے گا کیونکہ جسا میں نے ارز کیا کہ یہ زمانہ اتنے سخترین اعتراضات کا سوالات کا زمانہ ہے کہ وہ ایک سازش ہے جو آپ کی اور آپ کی نسلوں کو منٹلی بینکرپٹ کرنے کے لیے کنفیوز کرنے کے لیے ڈیمورالائز کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں اور آج سیچویشن یہ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو پھر مسلمان گمرا کیوں ہیں آپ کی بیٹی آپ سے سوال کرتی ہے آپ سے نہیں تو کسی اور سے کہتی ہے کہ پردہ آنکھوں میں ہونا چاہیے پردہ دل میں ہونا چاہیے یہ اوپر سے نیچے پردے کی کیا ضرورت ہے آپ کی بیوی آپ سے سوال کرتی ہے کہ اسلام نے یہ پولیگیمی کی جازت کیوں دی ہے آپ ان کو تھپڑ مار کے چپ نہیں کر سکتے آپ میں مرد ہوں جو چاہے کر سکتا ہوں بلکہ چپ نہیں کر سکتے آپ کو بات کرنی پڑے گی بولنا پڑے گا سپیک کرنا پڑے گا پھر اگر کوئی کرٹیک آپ سے سوال کرے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے آپ اس کو کوئی ویڈیو دیکھ کوئی کتاب دیکھے نہیں کہہ سکتے جو کتاب پڑ کر آپ خود بیان نہیں کر سکتے آپ کیسے ایکسپیک کرتے ہیں کہ وہ کتاب پڑے گا اگر کوئی شخص یہ کہہ دیں ایسے سیکولر بھولے بھالے لوگ بہت ہیں کہ بھئی سارے مذہب صحیح ہیں سارے پیغمبر صحیح ہیں سب صحیح ہیں میرے دوستو اگر ایسا ہے تو ان کے پاس آخرت کا کوئی کونسپٹی نہیں ہے کیا یہ مذاہب کا آخرت کا دن کیا کوئی سارے خداوں کی سرکس کا دن ہوگا کہ ایک ایک خدا ہوگا اس کے سامنے کروڑوں ماننے والے دوسرے خدا کے کروڑوں ماننے والے ایک خدا کے نظریک اگر گائے کا گوشت کھایا تو وہ سیدھا جہنمی ہو جائے گا دوسرا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا کی خربت حاصل کرنا ہے سب سے نیک انسان بننا ہے تو شادی مت کرو بیوی بچوں کی شکل مت دکھو عورت عورت نجس چیز ہے ڈرٹیس چیز ہے ایک خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بال بڑھا ہو جتنے بال سر کے بال ہو داڑی کے بال ہو بالوں کو کاٹنا حرام ہے چوتھا کو خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں بالکل بال بڑھا سکتے یہ کہ خداوں کی سرکس ہوگی ان کے پاس آخرت کا کوئی شعور ہی نہیں ہے اور اس پوری زندگی میں اگر امن چاہیے اگر انصاف چاہیے تو سب سے پہلے آخرت کا یقین ہوتا ہے لیکن آخرت پر بولنے کے لئے کیا ہے آپ کے پاس کیا ویڈیوز فاور کریں گے آپ اس کے لئے آپ کو پڑھنا پڑے گا دوستو پھر اگر یہ جو کمینلز کا آج دیکھ رہے ہیں آپ فیشس لوگوں کا آج زور ہے اگر وہ یہ کہیں گے کہ یہ دیش صرف ہمارا ہے آپ لوگ باہر سے آئے ہیں اور یہاں کانسٹوٹیشن آف انڈیا سے زیادہ اہم ہندتوہ کے اصول چلنے والے ہیں آپ کو سیکنڈ کلاس بن کے رہنا ہے تو رہیے آپ کے پاس کیا علاج ہے آپ کانسٹوٹیشن نہیں پڑھیں گے اگر آپ آپ اگر ہندتوہ کیا ہے نہیں پڑھیں گے آپ اسلام کیا ہے آپ ہیومن رائٹس کیا ہے نہیں پڑھیں گے آپ کیسے رہیں گے اس ملک میں دوستو بولنا سیکھنا پڑے گا اب وقت مجبور کر چکا ہے ہتیار آپ اٹھا نہیں سکتے دولت آپ کے پاس ہے نہیں انڈسٹری آپ کے پاس نہیں ہے تو اب آپ بولنا سیکھئے کونو قوامین بالقیس کھڑے ہو جاؤ اب انصاف کے لئے اور بولنا سیکھو اب جو ہو چکا وہ ہو چکا اب آئیے بولنا کیسے ہے بولنے سے مراد یہ ہے دوستو کہ دی آر ٹو ایکسپریس یور سیلف دی آر ٹو ایکسپریس یور دین دی آر ٹو ایکسپریس یور رائٹس کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے اپنے مسئلے ہیں تین طلاق کا مسئلہ بابری مسجد کا مسئلہ فیک انکاؤنٹرز آپ کے نوجوان معصوم جوانوں کو بند کر دیا جا رہا ہے جھوٹے اعزامات میں لیکن یہ مسائل پر بھی سپریم کورٹ میں لڑنے کے لئے آپ کا کوئی آدمی نہیں ہے جو جا کے وہاں پر شریعت کو بیان کر سکے دیکھیں آپ کی مجبوری اس لئے ریڈ رائٹ اینڈ اسپیک دوستو اسپیک کے کچھ اصول بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ وہ لیڈرشپ جو جائلو کا انہی جائلو کا لناسی امامہ جو سنت ابراہیمی کی لیڈرشپ اس دنیا میں خائم کرنی ہے وہ سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جب گفتگو کرنا ہو چاہے محفیل میں چاہے کسی میٹنگ میں سب سے پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے یہ طے کر لیجئے کیا کہنا ضروری ہے اگر ضروری ہے تو ضرور بات کیجئے ضروری نہیں ہے مگر پھر بھی جسٹ فار انٹرین انٹو دسکشن جسٹ فار ٹیکنگ پارٹ ان دی دسکشن جسٹ شو یور نالیج جسٹ امپریس ادر پیپل جسٹ اکنڈم سمبڈی جسٹ اپوز سمبڈی اگر یہ کوئی نیت ہے تو اسپیک مت کیجئے بات مت کیجئے دوسرا یہ ہے اصول آپ پہلے تیہ کر لیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں تو ایک یا دو جملوں میں جو اندر سے جواب آئے گا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب یہ ایک جواب آ جائے گا تو آپ کی بات پانچ منٹ میں بھی ختم ہو سکتی ہے آپ کو تمہید باننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی بات لمبی نہیں ہوگی تیسرا جو گفتگو کا اصول ہے جو میں بیان کر چکا ہوں اگر آپ کی گفتگو کے بیچ میں کوئی خطے کلامی کر رہا ہے کوئی انٹرپٹ کر رہا ہے آپ کے دو تین جملے ہونے کے بعد بچ بچ میں بول رہا ہے کوئی شخص وہاں سنجیدہ گفتگو مت کیجئے وہاں لطیفے بیان کیجئے غزلیں بیان کیجئے شاعری کیجئے سنجیدہ گفتگو مت کیجئے اور وائس ورسا آپ کے سامنے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس وقت تک خاموش رہی ہے جب تک وہ چھپ نہیں ہوتا میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ سیرت سے میں وہ مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کو بھی اس وقت تک سنتے تھے جب تک وہ خاموش نہیں ہو جاتے تھے بات سننا سیکھئے اس کے بعد بات کرنا سیکھئے خطے کلامی جہاں پر آگئی وہاں پر سنجیدہ گفتگو بلکل ختم ہو جاتی ہے دوستو اور چوتھا جو گولڈن رول ہے سپیکنگ کا منوانے کی کوشش مت کیجئے سمجھدار اور بے وقوف میں ایک ہی فرق ہے وہ یہ ہے کہ بے وقوف آدمی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے سمجھدار آدمی ایک بار بات کہہ کے چپ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی بات سمجھ میں آئے گی تو یہ مجھ سے اس پہ ٹوپی پہ گفتگو کرے گا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بے وقوف آدمی زور زور سے کہہ کر بات کو ریپیٹ کر کر کے خطے کلامی کر کر کے موں سے تھک اڑا اڑا کے مستقل بولے جاتا ہے اور جب ایسے دو تین لوگ محفیل میں آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے پوری محفیل سبوتاج پوری میٹنگ سبوتاج ہو جاتی ہے آپ منوانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں دوستو میسیج دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جس کی سمجھنا ہے جس کو توفیق ہوگی وہ آپ کی بات سنے گا اور پانچ پہ اصول یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کیجئے تمہید مت باندھئے تمہید سب سے زیادہ ڈائمیج کرنے والی چیز ہے ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے سے بات مختصر فوری دلوں میں پہنچتی ہے فوری فون میں اس کو بار بار سنیے اگر ممکن ہے تو بی بی بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے ان کو سنائیے اس کے بعد پیش کیجئے آخری بات یہ ہے دوستو کہ آپ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ تحق کر لیجئے آپ کا مقصد کیا ہے اگر مقصد صرف امپریس کرنا ہے لوگوں کو اپنی نالج سے نالج گین کرنا ہے جب میں آپ تخریریں لے کے پھر رہا ہیں زکاة پر تخریر یہ لیجئے ایڈوکیشن کے اوپر یہ تخریر لیجئے کوویڈ نائنٹین پر یہ تخریر لیجئے صرف اپنی نالج کا اگر مظاہرہ کرنا ہے تو جیک آف آل مانسٹر آف نن اس نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کو اس ریڈنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک مقصد کوئی ایک مقصد کوئی ایک کام کوئی ایک پلان لے لے کر آج سے شروع ہو جائیے اور اپنی پوری ریڈنگ اپنی پوری ریڈنگ اور اپنی پوری سپیچ کا مین کانسنٹیشن مین مقصد یہی ہو جو اس مقصد کی طرف لے کر آئے مقصد کی طرف اگر لانے والی گفتگو کر رہے ہیں تو پھر یہ لیڈرشپ آپ کو صرف ایمیل اے کارپوریٹر یا ایمیل اے نہیں بنائیں گی بلکہ آپ کو امامت ابراہیمی کی طرف لے کر جائے گی ورنہ پھر آپ کو صدارتیں مل سکتی ہیں مہمان خصوصی چیپ گیسٹ ہو رہا ہے کہ پوزیشن مل سکتی ہیں لیکن اسے ملت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو دوستو یہ کمانمنٹ تھا ریڈ رائٹ اینڈ سپیچ